ہم کیا مانتے ہیں؟ ہم جو ہمارا انسانی حق ہے ہم وہ مانتے ہیں خان عبدالغفار خان المعروف باچہ خان سن اٹھارہ سو نبے کو چھار سدہ کے علاقے عطمانزئی میں بیرام خان کے ہاں پیدا ہوئے ان کا تعلق محمد زئی قبیلے سے تھا ان کے دادا سیفاللہ خان عملی طور پر انگریزوں کے خلاف جنگ لڑ چکے تھے باچہ خان اپنے افکار، تعلیمات اور اپنے قوم کے لیے بیلوس خدمت کے جذبے کی وجہ سے فخر افغان کے نام سے جانے جاتے ہیں انہوں نے پشتون قوم کو اکٹھا کرنے اور قبلوی بنیاد پر تقسیم کے خلاف جہاد کیا جس میں وہ بہت حد تک کامیاب بھی رہے سن 1910 میں اپنی سماجی اور اصلاحی زندگی کا آغاز کیا جس نے بعد میں اصلاحی بنیاد کے باوجود ایک قومی تحریک کا روپ دھار لیا سن 1910 میں ہی اپنے دوست مولوی عبدالعزیز سے مل کر ایک اصلاحی چرکہ کی بنیاد رکھی اور اس کی مدد سے آزاد مدرسے کی تعمیر کا فیصلہ بھی کیا اور پھر سن 1930 تک تقریباً 136 آزاد مدرسے قائم کیے جس کے سارے اسادتہ اور ہیڈ ماسٹرز رضاکار تھے آپ نے اپنے بچوں کو بھی انہی مدرسوں میں پڑھایا اس خطے میں جہاں بھی تعلیم اور قاندگی نہ ہونے کی برابر تھی باچاہ خان نے بیشتی کے پہلی دہائی میں آزاد سکولوں کا ایک نیٹورک کائنٹ کیا سو سکولوں سے زیادہ اس نیٹورک کو باچاہ خان کی تنظیم انجمن اسلام و فاترنا چلائے کرتی تھی یہ روایت تھی اور جدید تعلیم نظام کا ایک اسین امتزاج نیٹورک تھا اس میں سے اس زمانے میں کئی ایسے متبر کئی ایسے مفکرین اور سیاستان پیدا ہوئے جنہوں نے اس خطے کیلئے پیش بہا کارہائیں نمائسر انجام دیئے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ عظیم سیاستان خان اپلی خان اور ہندوستان کے قرآن وزیراعظم من مہن سنگھ آزاد سکولوں کی فارق تحصیل دے سن انیس سو اٹھائیس میں ایک اور تاریخی قدم اٹھایا اور پختون کے نام سے ایک رسالے کا اجراہ کیا جو آج بھی باچہ خان مرکز سے مہانہ چھپتا ہے پختون رسالے نے پشتونوں کو اگر ایک طرف علم و ہنر کی طرف راغب کیا تو دوسری جانب پشت و زبان و عدب کے لیے بھی گران قدر خدمات سر انجام دی اور وہ سلسلہ آج بھی قائم ہے باچہ خان اپنا کتاب میرے زندگی اور جز جہل میں لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے دوستوں سے کہا میں نے اس کیلئے بہت زیادہ کوشش کیا کہ ایک مجلہ ہم حاصل کر سکیں اگرچہ انگریز کا حکومت تھا وہ اس کیلئے ریکٹریشن بھی نہیں دی رہا تھا تو انہوں نے اس کیلئے تبدو شروع کیا اور اپریل انیس سو اٹھائیس میں انہوں نے اس کو پورا کیا مئی انیس سو اٹھائیس میں پشتون کا رسالہ جو پہلا رسالہ تھا آج سے تقریباً کچھ ایک سال نوے سال پہلے تو انہوں نے اس کا ریکٹریشن حاصل کیا اور پہلا پشتو رسالہ پختون اس کو شروع کیا یہ بلکل پشتو زبان میں اولین باقاعدہ رسالہ ہے انیس سو اٹھانمے میں ولی خان کے ہاتھوں اس مرکز کا افتتہ ہوا یہ بڑا مرکز بن گیا تین منزلہ اور اس میں مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ اس کی تعمیر کی کمیٹی میں میں اور میرا ساتھی انجینئر زرد علی خان یہ شامل تھے پختون رسالے کی اجرا کے بعد خدای خدمتگار تحریک کی بنیاد رکھی جس کے کارکنوں کی تعداد ایک قلیل مدت میں لاکھوں تک پہنچ گئی تھی اس تحریک کا بنیادی مقصد فلاحی اور سماجی تھا مگر بنتے بگڑتے حالات برطانوی سامراج کی منفی ہتکنڈوں پشتون دشمن اقدامات نے اس تحریک کو ایک ایسے پلیٹ فارم میں تبدیل کیا جو دنیا بھر میں پشتونوں کی شناخت بننے لگی خدای خدمتگار تحریک کی افادیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سن انیس سو انتیس میں جب اس تحریک کی بنیاد رکھی گئی تو انگریز سرکار نے اس تحریک کے تمام رینموں کو صوبہ بدر کیا تحریک پھر بھی جاری رہی تو گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا سن انیس سو انتیس سے سن انیس سو اکتیس تک پانچ ہزار خدای خدمتگاروں کو جیل بھیجا گیا ان تمام تکالیف کے باوجود باچہ خان اور ان کے کارکنان کو نہیں توڑا جا سکا اور انہی مسئبتوں کو جیلتے ہوئے باچہ خان نے تقریباً انتالیس سال جیل اور جلاوطنی میں گزارے مگر ان کے پائے استقلال میں کوئی گمین نہیں آئی سن سن انتالیس سے ایک سلسلہ چلا رہا غدار ہے 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 آج بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتا ہے یہ لوگ غدار ہیں مجھے اس دن کسی نے کہا کہ جی وہ تو فلانہ کہا رہا ہے کہ یہ غدار ہے میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ پھر میں اپنی سیاست پر ٹھیک جا رہا ہوں میری جو باپ دادا کی سیاست ہی ہوئی سیاست ہے میری اس لئے غداری کا مقدمہ مپہن رکھ تو سکول میں آپ دیکھیں تحریک آزادی کے بارے میں کسی بچے کو کچھ نہیں سکایا آجاتا کہ تحریک آزادی کیا میں نے ایک دن اسمیلی میں کہا ایک دن اخبار میں خبر آتی ہے کہ تحریک پاکستان کا سرگرم رکن فلانہ وفاق پا گیا دوسرے جن خبر آتی ہے اخبار میں تحریک آزادی کا فلانہ نامور فلانہ انتقال کر گیا ان دونوں میں فرق کیا کیا تحریک آزادی کے بغیر تحریک پاکستان کا ہمیں اب ہو سکتا تھا آج تک انہیں غدار کھا جاتا ہے تاکہ آزادی نہیں آتی پاکستان نہیں بننا تھا ہندوستانی سیاستدان اور پہلے وزیراعظم جواہر لال نہرو کہتے ہیں مورخ جب بھی تاریخ لکھے گا تو بہت کم لوگ ہوں گے جو اس میں جگہ بنا پائیں گے اور ان میں سے چند ہی ایسے لوگ ہوں گے جو باچا خان کی شخصیت اور کمال تک پہنچ سکیں گے وہ نہایت سیدھے سادے اماندار سچے اور ایسی دلکش شخصیت کے مالک تھے کہ تمام تر مصیبتوں اور تکالیف کے باوجود اپنے مقصد پر عمل پیرا رہے لیکن ان کی شخصیت یا گفتگو میں بھی کبھی تلخی جگہ نہ بنا سکی پاکستان بننے کے بعد فخر افغان باچا خان نے پہلی آئین ساز اسمبلی میں صدق دل سے پاکستان کی وفاداری کا حلف اٹھایا اور اس ملک کے نظام کو مشترکہ طور پر چلانے اور جمہوریت کے استحقام کے لیے عملی جدوجہد پر نہ صرف زور دیا بلکہ عملی طور پر اپنے تحریک کو بھی اس کا حصہ بنایا انیس سو سنتالیس میں پاکستان بننے کے بعد باچا خان اور خان عبدالولی خان نے عدم تشدد کے فلسفے پر کاربند رہتے ہوئے جمہوریت کے لیے جو پر امن جدوجہد کی وہ پاکستان کی تاریخ میں سنیر حروف سے لکھی جائے گی اور خاص طور پر جو جنرل عیوب خان کا دور عامریت تھا اس دور میں محترمہ فاطمہ جناب نے جب جنرل عیوب خان کے خلاف صدارتی الیکشن لڑا تو باچا خان اور ولی خان دونوں قائد عظم کی بہن کے ساتھ کھڑے تھے اور قائد عظم کی بہن کے خلاف جو دھانزلی اور دھونس کا رویہ اختیار کیا گیا اس کے خلاف باچا خان اور ولی خان نے جو کردار ادا کیا اس پر ہر پاکستانی فخر کرتا ہے باچا خان جیسی شخصیات کی زندگی، استقامت، امن دوستی، ادم تشدد اور انسان دوستی کو دیکھ کر انسانیت کے مستقبل پر ہمارا ایمان اور بھی بختہ ہو جاتا ہے انہوں نے ہمیشہ انسان کو انسان کے قریب لانے کی کوشش کی ان کے مقاصد کا اگر متعلق کیا جائے تو ایک بات آیا ہوتی ہے کہ وہ انسانی طاقت کے ارتکا کی علامت تھے اور انہوں نے ہمیشہ انسانوں میں امتیاز کو ختم کرنے کا پرچار کیا آپ نے اپنی زندگی کے تقریباً 78 سال انگریز سامراج کے خلاف اور محکوم قومیوتوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کی اس جدوجہد میں آپ کا ہتھیار ادم تشدد، استقامت اور صبر و برداشت تھا وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے پختون جو مزاجن انتہا پسند سمجھے جاتے ہیں جن کا زیور جن کا ہتھیار سمجھا جاتا ہے اب اس طرح کی قوم میں سیاست کرتے ہوئے اگر وہ حاضر و موجود سے بیزار نہ ہوتے تو وہ بھی تشدد کا درس دیتے وہ بھی جذبات سے کہلتے لیکن وہ حاضر و موجود سے اس قدر بیزار تھے کہ انہوں نے ان پختونوں کو ادم تشدد کا درس دینا شروع کیا خانہ بالغفار خان کے ادم تشدد کی سیاست اور فلسفے کو جتنا عام کرنے کی آج ضرورت ہے شاید پہلے کبھی نہیں تھی آج اگر اس خطے میں امن کی کوئی گنجی ہو سکتی ہے تو وہ ادم تشدد کا فلسفہ اور ادم تشدد کی سیاست ہے اور ظاہری بات ہے کہ اس خطے میں خانہ بالغفار خان ہی اس ادم تشدد کے فلسفے کے علمبردار اور بانی تھے باچہ خان گاندی جی سے بھی زیادہ ادم تشدد پر یقین رکھتے تھے جنہوں نے کبھی بھی اپنا راستہ نہیں چھوڑا سن انیس سو چالیس میں جب کانگریس کے ایک اجلاس میں جنگ کی بات ہوئی تو باچہ ہان نے یہ کہتے ہوئے ورکنگ کمیٹی سے استفاہ دیا کہ کمیٹی کے کچھ قراردادیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے ادم تشدد کے کردار کو محدود کیا جائے لیکن میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ خدای خدمتگاروں کو میں نے جس ادم تشدد کی تبلیغ کی وہ ہماری زندگیوں کو متاثر کر رہی ہے اور وہی ہمارے لیے مستقل کامل قدر ہے اسی لیے خدای خدمتگار اپنی زندگیاں قربان کر دیں گے لیکن کسی کی جان نہیں لیں گے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ باچہ خان نے یہ فلسفہ گاندی جی سے مستعار لیا تھا یہ بالکل غلط ہے یہ بالکل تاریخی حقائق کے منافع ہے اس لیے کہ اس وقت تو گاندی جی سوتفرے کام ہے تھے جب انیس سو انیس میں باچہ خان یہ فلسفہ پیش کر رہے تھے حالانکہ یہ فلسفہ ان کے ذہن میں انیس سو دس میں آیا ہوا تھا اور پھر آپ دیکھیں کہ باچہ خان نے اس کو عقیدے اور فلسفہ کی طور پر بھی یوز کیا لیکن متڑالوجی کی طور پر بھی یوز کیا پختونوں میں یہ ایزے متڑالوجی بہت کام کر گیا کیونکہ اگر اس متڑالوجی پر کام نہ کیا جاتا اس طریقے کار پر کام نہ کیا جاتا تو پختونوں کیلئے بڑی مشکل تھی اگر گاندی جی کا نظریہ آپ دیکھیں تو وہ نہ تو فلسفہ تھا نہ عقیدہ تھا اور نہ یہ میں تڑالوجی تھی کیونکہ وہ تینوں میں فلاپ ہوئے تھے کس طرح فلاپ ہوئے تھے آپ گاندی جی نے دوسری جنگ عظیم میں تشدد کے ذریعے جنگ کے ذریعے انگریزوں کا ساتھ دیا باچہ خان نے لوگوں کو زندگی کے بارے میں ایک نیا نظریہ دیا جس کی بنیاد کام اور محبت پر رکھی گئی برطانوی دور میں ادم تشدد کے فلسفے کا پرچار کیا اور زندگی بھر ادم تشدد کے اہامی رہے پشتون سماج میں تشدد نے ایک نفسیاتی بیماری کی حصیت اختیار کی تھی اور فخر افغان باچہ خان نے ایک سماجی سائنستان کی حصیت سے اس خامی کو خوبی میں تبدیل کر کے جد و جہد کا رنگ دیا اگر ہم نے باچہ خان کے بہت سارے اقوال کو اس وقت غور سے پڑا ہوتا تو بہت سارے خودساختہ بہران جو ہم نے اس قوم کی اوپر تاریخ کیے ہیں ان کا سامنا ہمیں آج نہ کرنا پڑتا اشد ضرورت ہے ہمیں دوبارہ سے ان شخصیات کی طرف رجوع کرنے کی جن کو ہم نے تاریخ کو مسخ کر کے ان دروں کی زد میں لاکھڑا کیا بدقسمتی سے جو پروپگنڈا کلائے جاتا ہے تو آج دوبارہ سے ہم ان کی اہمیت ڈسکور کر رہے ہیں اور ہماری ایک طرح سے یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں جن کے حوالے ہم آج کل دے سکتے ہیں سن انیس سو ساٹھ اور سن انیس سو ستر کا درمیانی عرصہ خان عبدالغفار خان نے جیلوں اور چلاوتنی میں گزارا سن انیس سو ستسی میں آپ پہلی شخصیت تھے جن کو بھارتی شہری نہ ہونے کے باوجود بھارت رتنا ایوارڈ سے نوازا گیا جو سب سے عظیم بھارتی سبل ایوارڈ ہے سن انیس سو اٹھسی میں آپ کا انتقال ہوا اور آپ کو وسیعت کے مطابق جلال آباد افغانستان میں دفن کیا گیا افغانستان میں اس وقت گمسان کی جنگ جاری تھی لیکن آپ کی تدفین کے موقع پر دونوں اطراف سے جنگ بندی کا فیصلہ آپ کی شخصیت کے علاقائی اثر رسوخ کو ظاہر کرتی ہے باچہ خال بنیادی طور پر اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ وہ برسگر کی ان چند اہم شخصیات پر شماط کیا جاتا ہے جس میں گاندی جی نحرو عبدالقلام آزاد قائدہ زمانگلی جناب اور اس پائے کے بڑے لیٹر جلال دستان میں نے گنابا مگر اب ہم تنزیہ کریں گاندی کا تنزیہ کریں عبدالقلام آزاد کا تنزیہ کریں قائدہ عظم کو لے لے تو ان کے مقابلے میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے پوائنٹ سکور کرنے دیا جائے تو شاید میں باچہ خان کو ان سے بھی زیادہ ممبر دوں باچہ خان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے بغیر ہماری قوم ملک بلکہ پوری دنیا پر امن اور ترقی آفتہ نہیں بن سکتی آج بھی اگر دنیا دہشتگردی فرقہ بندی اور خودگرزی سے نکلنا چاہتی ہے تو فخر افغان عبدالغفار خان کی تعلیمات میں ان تمام مسائل کا حل موجود ہے موسیقی